دوستو بھارت ایک دھرم نرپیکش دیش ہے اور سمیں سمیں پر ہم نے اپنی ویڈیوز کے مادیم سے یہ بات صد بھی کی ہے اور آج کی یہ ویڈیو اس بات کا سب سے بڑا پرمان ہوگا کہ بھارت صدیوں سے سبھی دھرم کے لوگوں کو سامان سمجھ کر بینا بید بھاو کی بھاونا رکھتے ہوئے آگے بڑھتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان چیزوں کو دکھانے والے ہیں جو صرف بھارتی مسلمان ہی کر سکتے ہیں جی ہاں صرف بھارتی مسلمان دوستو بھارت میں مسلمانوں کو اپنے تیوہار منانے پر کوئی پابندی نہیں ہے بھارت میں رمضان کی سمیں مسلمان 30 دن کا روزہ رکھتے ہیں جن کی یہاں پر کوئی منائی نہیں ہے لیکن بات اگر چائنہ کی کی جاتی ہے تو حالت کچھ اور ہی ہو جاتے ہیں چائنیز گورنمنٹ کے دورہ پارٹ کیے گئے نئے نیام کے انصار چائنہ کے نورت ویسٹ میں استد زنگزیان ریزن میں چھاکتروں گورنمنٹ ایجنسیز لوکل پارٹی اورگنائزیشنز سیویل سرونٹ اور گورنمنٹ آفیسز میں کام کرنے والے مسلم لوگوں پر رمضان میں روزہ رکھنے پر بھی پابندی ہے دوستو بھارت ایک ایسا دیش ہے جو کسی بھی ویکتی کی دھاربک مانیتاؤں میں دخل نہیں دیتا یہاں پاسپورٹ آویدن کرنے کے لیے یہ ہے بلکل بھی معنی نہیں رکھتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں ہندو ہیں یا کسی انجاتی سے سمبند رکھتے ہیں لیکن کئی دیشوں میں مسلمانوں کو ہندوستان جیسی سوطنتا پرابت نہیں ہے کئی دیشوں میں جب تک آپ یہ ثابت نہیں کر دیتے ہیں کہ آپ اپنے دھارمک وشواسوں کے ساتھ کتنی نسٹھا رکھتے ہیں تب تک آپ کو پاسپورٹ جاری نہیں کیا جائے گا وہ دھارن کے طور پر اگر پاکستان کو دیکھا جائے تو پاکستان میں آپ کو اصلی مسلمان ہونے کا پرمان دینا پڑتا ہے مثلاً آپ پیغمبر صاحب میں کتنا وشواس رکھتے ہیں یہی کارن ہے کہ پاکستان میں احمدیز کو پاسپورٹ اپلائے کرنے کے لیے ایک declaration form پر سائن کرنا ہوتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ احمدیز مسلمان نہیں ہیں دوسطو بھارت میں اپنی اچھا کے انوسار ہر دھرم کے لوگ اپنی وشبھوشا اور پہناوے کے لیے آجاد ہیں لیکن چین میں رہنے والے اویگر مسلمان نہ تو اپنی اچھا سے دھاڑی بھڑا سکتے ہیں اور نہ ہی دھار میں کپڑے بہن سکتے ہیں چین سرکار کے نئے نیم کے مطابق ان پر کئی پرکار کی بندشیں بھی لگائی گئی ہیں بھارتیہ مسلمانوں کو پوری آجادی دی گئی ہے کہ وہ کسی بھی دیش میں گھومنے پڑھنے وہاں ویپار کرنے جا سکتے ہیں بھارتیہ مسلمان کسی بھی دیش کی آترہ کرنے کے لیے سوطنطر ہیں اور بھارتیہ ہونے کے کارن ان کو کسی بھی دیش کا ویزا بڑھ ہی آسانی سے مل جاتا ہے لیکن سبھی دیشوں کے مسلمان اتنے بھاگشالی نہیں ہوتے سیریا لیبیا ایران سومانیا سودان اور یمن دیشوں کے مسلمانوں پر امریکہ سہیت کئی دیشوں نے ان کے دیش آنے پر پرتیبند لگا رکھا ہے جس کے کارنہ وہے مسلمان ان دیشوں میں نہیں جا سکتے بات جب مسلم مہیلاؤں کے ادھکاروں کی آتی ہے تب بھی بھارت کی نسبکشتہ وشم میں اس پرس روپ سے دکھائی دیتی ہے بھارت میں مسلم مہیلاؤں کو مسلم پرشوں کی طلعہ میں سمان ادھکار پرابت ہیں مثلا شکشہ نوکری پہناوے اور اپنی شرطوں پر سوطنطر جینے کا ادھکار بھارت میں ہر مسلم مہیلاؤں کو اپنی دھارمک مانتاؤں کے انسار اپنا پہناوہ چین کرنے کا ادھکار ہے لیکن وشم میں کئی ایسے دیش بھی ہیں جہاں مسلم مہیلاؤں کو آزادی سے جینے بھی نہیں دیا جاتا تازہ نیم کے انسار آسٹریہ میں ساروجینک جگہوں پر برکہ پہننے پر پرتیبند لگایا گیا ہے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کئی دیشوں میں مسلم مہیلاؤں کے کپڑے اکثر چرچہ کا وشے بنتے رہتے ہیں حج مسلمانوں کے لئے بہت بڑا دھارمک اسطل ہے جو کی سعودی عرب میں استیت ہے بھارت میں کئی ایسے مسلم پریوار ہیں جو آرثک روپ سے پونڈ سمپن نہیں ہیں لہٰذا بھارت سرکار ایسے مسلمانوں کو حج کی سبسیڈی کے روپ میں ابھی تک آرثک مدد دیتی آئی ہے لیکن تازہ خبروں کے انسار بھارت سرکار نے حج پر دی جانے والی سبسیڈی بلے ہی ختم کر دی ہے لیکن بھارت ہر طریقے سے سب دھرموں کو ساتھ لے کر چلتا ہے اور شاعر یہی وہے کارن ہے کہ ہر بھارتی کو اپنے دیش پر گرب ہے تو دوستوں اگر آپ کو بھی اپنے دیش پر گرب ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اس بار ٹارگیٹ کرتے ہیں ایک ہزار لائکس کا سادھی دوستوں اس ویڈیو پر کمنٹ کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا تاکہ ہم کو پتا چلے کہ آپ کو اپنے دیش پر کتنا گرب ہے اسی طریقے کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر اس بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ اگلی ویڈیو سیدھا آپ تک پہنچ سکے جائے ہند وندے ماترم سپورٹ کرتی ہے مسلمانوں کو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ہم ایسی مزہ مزہ کے ویڈیوز آپ کے لئے لے کے آتے رہتے ہیں تو اگلی ویڈیو تک مجھے دے اجازت اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک مجھے دے اجازت اور کیجئے گوڈبائے